موجودہ حکومت نے قانونی یا غیر قانونی مسلحتاً یا مجبوراً یہ تو تاریخ ہی بیان کرے گی لیکن فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے یا اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کل قومی اسیمڈی میں تمام میمبران نے متفقانہ طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسس کو لگام دینے کے لیے ججو کو کابو کرنے کے لیے نئے قوانین بنا کر دستور میں آنے والے وفتوں اور حکومتوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر حکومت عدلیہ پر دھونس جمعنے میں کامیاب رہے گی پاکستان میں سیاسی اقتلافات کے لیے ہر قانونی حربہ استعمال کرنے میں سیاستدان یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہی قوان ان کو گرانے میں کام آئے گا پارلیمنٹ نے وکلا کے لیے بھی ویل فیر اینڈ ٹروٹیکشن بل دوہزار تیس پاس کیا ہے ان احمقوں سے کون پوچھے کہ پچھتر برسوں میں اگر یہ سمجھ کسی میں نہیں آئی تو آپ کو کیا پریشانی ہے دستور میں چھیر چار کرنے کی ایک تدہ ایسی چیز ہے کہ سیاسی جمعہ سب کچھ بھول جاتی ہے اس کی مثال یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد پلک جھپکتے ہی باپ کی جائدات کے لیے اس طرح دشمن ہو جاتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں اس بل پر بحث کی کہ چیف جسٹس کو سو موٹو کے لیے بینچ ترطیب دینے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی بلکہ دونوں ایوانوں سے بڑے ججوں نے پاور بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گویا اب جو حکومت آئے گی اسی طرح اپنی ضرورت کے لیے عدلیہ میں ترامیم کر کے اپنے مخالفوں کو گھی رہی انصاف کے معاملے میں اس طرح کی ترامیم صرف ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے اس پر کم از کم کئی برسوں بحث ہونی چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کی شمولت ضروری ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے بل پی ایم ایل این کے ایم این اے بشیر محمود نے اسیمبلی میں پیش کیا اس کی ترمیم کے لیے بل شمالی وزیرستان کے ایم این اے محسن داور نے پیش کیا جس کی تردید وزیر قانون نظیر تارنے کی محسن داور نے کہا کہ صرف سو موٹو کی بنیاد پر ہی کراچی میں نسلہ چاور گرائے گیا ہے جسے سیکڑوں خاندانوں کو بے گھر کر گیا ہے انہوں نے کہا کہ دستور کے آرٹیکل 183 تین کے تحت جو شکار ہوئے ہیں انہیں دنوں کے اندر اپیل کرنے کی اجازت دینی چاہیے پیپلز پارٹنے میں اس نے پوری حمایت کی متفقہ طور پر پاس ہونے والے اس بل کے بارے میں کیا کوئی قانونی حمایت ہوگی کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا الیکشن کے بعد یہ ترامیم صرف ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائیں گے فیصلہ ہوا کہ آئندہ سو موٹو کا فیصلہ صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ تین سینئر جسٹ کی مشاورت کے بعد ہی ممکن ہوگا اور اس کے خلاف اپیل کے لیے تیز دنوں کی مولت ہوگی یہ بھی تیپ آیا کہ پارلیمنٹ میں اکثریت سے منظور ہونے والے بلوں پر عدلیہ کو کسی رد و بدل کی اجازت نہیں ہوگی یہ بھی کہا کہ اس بل کے لیے بار کانسل طویل عرصے سے منتظر تھی اس کے بعد ایک شخص کی اجارت داری ختم ہو جائے گی اس بل کی حمایت میں جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ ہمیں مل جل کر تمام اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے عدالت سے ہونے والے فیصلوں میں بہت ساری خامیہ نظر آتی رہی ہیں عدلیہ بلا ضرورت جب چاہے سو موٹو لے کر فیصلے تھوپ دیتی ہے جو ان کے فرائز کے خلاف ہے پی ٹی آئی کے ایمین اے صالح محمد نے کہا کہ اس قانون سازی میں جلد بازی سے کام لیا گیا ہے اس پر پہلے بحث اور مشوری کی ضرورت تھی اس طرح جلد بازی میں یہ ترمیم کرنا ایک طرف عدلیہ کو کمزور کرنا تو دوسری طرف عوام میں حکومت کے لیے شبہات بڑھائیں گی